اسلام علیکم دوستو آپ کے لئے ایک نیا ٹپک لے کے حاضر ہوں موٹر سائیکل کے حوالے سے یہ بھی ویڈیو ہے موٹر سائیکل کے اندر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا پرزہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم سی ڈی یونٹ کہتے ہیں یہ یونٹ سی ڈی سیونٹی ون ٹو فائف خواہ وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی موٹر سائیکل ہو تو اس کے اندر جو ہے اس کو ڈی سی میں کنوائٹ کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے اور اگر یہ بائک کے اندر نہ لگا ہو تو ہمارا بائک سٹارٹ ہی نہیں ہوتا یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آتے رہتے ہیں تو میرے پاس آج دو قسم کے سی ڈی آئی ہیں ایک سی ڈی آئی ہے پرانے موڈل کا دو ہزار تین کا جو جاپان اسمبل تھے جو یورو کے بغیر بائک آتے تھے ان کے اندر دو ہزار تین موڈل تک وہ آیا ہے تو ایک تو ہم آپ کو اس کی پہچان کروا لیں گے کہ ان کے اندر کیا فرق ہوتا تھا تو دوسرا ہم یہ چیک کرنا بتائیں گے آپ کو کہ ملٹی میٹر سے اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو ہمارے پاس دونوں سی ڈی آئی یونٹ ہے ویسے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن اس کے اندر جو یہ کیسے وار کرتے ہیں ہم آپ کو اس کو ٹھیک ہے یعنی ہم آپ کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا بتائیں گے تو یہ ہمارے پاس سی ڈی آئی یونٹ ہے یہ ہمارا جاپان اسمبل ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو وار کریں تو اس کی اوپر شن ڈینجن لکھا ہوا ہے شن ڈینجن یہ ہمارا جاپانی یونٹ ہے اور یہ ہمارا یورو کا جینین جو ہنڈا اٹلس کے سی ڈی آئی یونٹ لگ کے آتے ہیں یہ وہ ہے ہم نے یہ کسی وجہ سے ہمیں اتار دیا تھا تو ہم آپ کو دونوں کو چیک کرنا بتائیں گے کہ یہ دونوں کیسے Cec کرنے ملٹی میٹر سے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے ہم نے اس کو occupied جگرگ ملٹی میٹر پر رکھنا میں اس کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤد ہوں کہ ہمارے اس سی ڈی آئی یونٹ کے اندر سب سے یہ نیچے والے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ دونوں پوائنٹ آپس میں شارٹ ہوتے ہیں یہ دونوں پوائنٹ آپس میں اگر ہم آپ ان دونوں کے میٹر کی کیبل لگائیں گے تو یہ دونوں آپس میں شارٹ بولیں گی مطلب کانٹینیوٹی دیں گی لیکن اگر یہ خراب ہے اور اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ آیا کہ کسی اور پن کے ساتھ بھی شارٹ ہے یا نہیں تو ہم ملٹی میٹر سے اس پن کے ساتھ یہ اس پن کو ان سب پنوں کے ساتھ چیک کریں گے اگر یہ پنیں اوپر والی پنوں کے ساتھ یا ان پنوں کے ساتھ کانٹینیوٹی دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے الیکٹرونک سرکٹ میں کوئی پرابلم ہے تو آئیے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہم نے ملٹی میٹر کی وائر لگا دی اس کے پوائنٹ پہ سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ بیپ لے رہے ہیں ہم نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ چیک کیا ہے تو یہ بیپ دے رہے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کسی اور پوائنٹ کے ساتھ بیپ تو نہیں دے رہا یا کسی اور کسی ساتھ کانٹینیوٹی وغیرہ تو نہیں دے رہا تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے یہ دیکھ لیں کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہم ان پنوں کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں اوپر والی یہ دیکھیں سوری ذرا ویڈیو یہ دیکھیں اب اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا اس کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا سی ڈی ای یونٹ بلکل ٹھیک ہے تو دوسرا چیک کرتے ہیں اگر یہ والا پائنٹ ان دونوں کے ساتھ یا یہ والا پائنٹ یہ والا پائنٹ ان دونوں کے ساتھ کنٹینیوٹی دے تو یہ خراب ہو سکتا ہے اس کے اندر ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں کپیسٹر لگے ہوتے ہیں کچھ بھی الیکٹرونک سرکر میں پرابلم آ سکتا ہے وہ شارٹ ہو سکتے ہیں تو ابھی دوسرا چیک کرتے ہیں سی ڈی ای یونٹ تو اس ای ڈی ای یونٹ کو اپنی طرف رکھنے تو اس کا کارنر والا نیچے والے دونوں پائنٹ آپس میں شارٹ بولنے چاہیے اب ہم ان کو اوپر والے کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو اوپر والے پائنٹ کے ساتھ ہم نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں اس پائنٹ پہ کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے رہا اس پائنٹ پہ چیک ہی ہے اس پائنٹ پہ بھی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس پہ چیک کیا ہے اس پہ بھی کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سی ڈی ای یونٹ بلکل ٹھیک ہیں تو آپ کو میں نے ملٹی میٹر سے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ نیچے والے دونوں پائنٹ گراؤنڈ ہوتے ہیں اور باقی جو اوپر والے دونوں پائنٹ ہیں ان کے ساتھ شارٹ نہیں ہونے چاہیے اور یہ جو ساتھ والے دونوں پائنٹ ہیں یہ بھی دونوں پائنٹ آپ کے شارٹ نہیں ہونے چاہیے ان دو پائنٹوں کے ساتھ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ نئے یونٹ میں اور پرانے مرڈل کے جپانی یونٹ میں کیا فرق ہوتا تھا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مہربانی فرما کر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو پوسپورٹ کریں بیل آئیکن پر بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ